اسلام علیکم آج سنڈے ہے اور سنڈے کو ہمارا سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کے پورے ہفتے کے جو سوال ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کمیٹ میں پک کرتا ہوں اور ان کے آپ کو جواب دیتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا اس میں کمیٹ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ بعض ٹاپکس کے اوپر آپ کو ویڈیوز نہیں ملتی صرف ہاں یا نہ میں ان کا جواب ہوتا ہے تو ایسے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو جواب نہیں مل رہا ہوتا اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو اس لیے یہ میں نے سیگمنٹ شروع کیا تھا پہلا جو کمیٹ ہے وہ ہے ایکے رائٹس کی طرف سے یہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سائر بھائی میرا ایک سوال ہے اگر بندے کے پاس سات آئیڈیاں موجود ہوں ادھر سے اپنے ویوز بڑھائیں مطلب کہ ایک آئیڈی سے بندہ اپنی ویڈیو خود دیکھے اور جوہنا ویو ڈوریشن بڑھائے اپنی ویڈیو دس بار دیکھے اور ایوریج ویو ڈوریشن اس کی بڑھا دے کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا جواب لازماند ہے دیکھیں آپ اگر اپنی ویڈیو خود دیکھتے ہو تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے نیکسٹ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرو گے تو تھم نیل آپ کے سامنے ہی آئے گی آپ کا کام ہے باہر کے لوگوں کو اپنی ویڈیو دکھانا جب وہ دیکھیں گے وہاں سے آپ کو سبسکرائبر ملیں گے اسی طرح تو آپ اپنی ویڈیو کو سو بار بھی دیکھتے رہیں تو اس کا میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے ایسا کام آپ بالکل نہ کیا کریں کوشش کریں کوئی ایسی ویڈیو کریئٹ کریں جس کو باہر کے آدمی آپ سے ہٹ کر آپ کی ویڈیو شوق سے دیکھیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا دوسرا سوال ہے احسن خان کی طرف سے یہ پوچھتے ہیں میرا چینل مونیٹائز نہیں ہو رہا سات بار ریجیکٹ ہو چکا ہے پلیز ریپلائی ضرور کریں دیکھیں چینل مونیٹائز آپ کا کیوں نہیں ہو رہا آخر کوئی الیگیشن تو لگاتے ہوں گے کوئی مطلب مسئلہ تو بتا رہے ہوں گے کہ جی ہم نے آپ کا جو چینل ہے اس وجہ سے آپ کا مونیٹائز نہیں کر رہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا جنون کانٹینٹ ہے کوئی ری یوز کانٹینٹ نہیں ہے کسی کا کاپی پیسٹ ورک نہیں ہے کہ بس کسی کا اٹھایا اور اپنے چینل کے اوپر لگا دیا اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر تو آپ سو مرتبہ بھی اپنے چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کا چینل ریجیکٹی ہوگا باقی آپ اگر اپنا سوال پورا لکھتے ہیں جی فلان ہمارے پاس کوئی اتراز آ رہا ہے تو میں آپ کا جواب آپ کو تسلی بخش دیتا لیکن اگر آپ اپنے جنون کانٹینٹ بنائیں گے تو آپ کا چینل ڈی مونیٹائز نہیں ہوگا نہ ہی ریجیکٹ ہوگا تیسرا سوال ہے جی عدیل از ہیر یہ پوچھتے ہیں جی ساہر بھائی چینل گرو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے تو آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے یا پھر ٹائم کے ساتھ ایستہ ایستہ آپ گرو کریں ان میں سے کون سا طریقہ مطلب ان کے پوچھنے کا مطلب ہے کہ کون سا طریقہ زیادہ جلدی ورک کرتا ہے سوال لازمان پک کیجئے گا جی سوال آپ کا پک کر لیا دیکھیں دونوں صورتوں میں ہی آپ کا چینل گرو کر سکتا ہے ایک تو کسی کو بہت زیادہ وقت لگتا ہے اپنے چینل کو گرو کرنے میں اور کوئی ہوتے ہیں خوش قسمت جن کا جو ہے نا پہلی دوسری ویڈیو ہی وائرل ہو جاتی ہے لیکن چینل تو تب ہی گرو کرے گا جب کوئی ویڈیو وائرل کرے گی ایستہ ایستہ آپ بڑھتے جائیں بیس ویوز سے پچاس پہ ہیں پچاس سے سو پہ سو پہ آ کے پھر دو سو اسی طرح ایستہ ایستہ آپ جب گرو کریں گے تو اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے چوتھا سوال ہے جی ویلج آن لائن کی طرف سے یہ پوچھتے ہیں یا پوچھتی ہیں ڈسکرپشن میں جب ہیش ٹیگ لکھنا ہے تو ہیش لگانا لازمان ہے اچھا ڈسکرپشن کے اندر نا آپ کو جہاں پہ سیکشن ایک ملتا ہے نا کہ پندرہ ہیش ٹیگ لگانے ہیں آپ کو وہاں پہ آپ نے تین چار لگانے ہیں ہیش ٹیگ کیا ہوتے ہیں جو اور کے بھی آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے ڈسکرپشن تو ایک ہو گئی نا آپ نے اپنے ٹائٹل کو کوپی کر کے لگا دیا دوسرا آپ اپنے ویڈیو سے ریلیٹڈ جیسے آن لائن ارننگ آپ اس سے پہلے ہیش لگائیں گے آن لائن ارننگ کو جوڑ کے لکھیں گے تو یہ آپ کا ایک ہیش ٹیگ بن جائے گا نیکس جو ہے نا آپ نے اگلا کوئی ہیش ٹیگ لکھنا ہے تو سیم اسی طرح لکھنا ہے پانچوان سوال ہے جی علی ٹپس کی طرف سے یہ پوچھتے ہیں سر آن لائن ارننگ کے اوپر چینل گرو کرے گا یا نہیں کرے گا آپ کونٹینٹ اچھا دیں چینل کے اوپر آپ اپنے جھوٹ نہ بولیں سچائی کے ساتھ جو واقعی میں آن لائن ارننگ کی ایپس ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں تو آپ کا چینل کیوں نہیں گرو کرے گا اچھا ایک بات میں اضافہ آپ کو کرتا چلوں یہ جو آن لائن ارننگ کے میتھڈز بتا رہے ہوتے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ موسٹلی جو ہے نا فیک ہی ہوتے ہیں تو میرے بھائی آپ جو ہے نا فیک کوئی نا میتھڈ استعمال کروانا کسی کو کیونکہ اس سے نقصان تو پھر بھی ہمارے پاکستانیوں کا ہوتا ہے ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آپ اگر کسی کا نقصان کرواؤ گے تو اس کا جو ہے نا آپ کو نقصان اس جہان میں بھی ہے اگلے جہان میں بھی ہے تو کوشش کریں ایسی معلومات دیں جو کہ حقیقت کے اوپر مبنی ہو کسی کا جس معلومات سے نقصان نہ ہو اللہ آپ کو کامیاب کرے چھتا سوال ہے فلمی چکر کی طرف سے سائر بھائی ہم نے آپ کی بتائی ہوئی ٹرکس کا استعمال کیا اور ہماری ویڈیوز جو ہے نا ٹاپ رینک میں بھی آئیں ماشاءاللہ لیکن چینل مونیٹائز ہو اور اپلوڈ کرتے وقت مونیٹائز آف کر کے کیا اپنی ویڈیو ہم دیکھ سکتے ہیں تو جی اس کا جواب ہے آپ نے مونیٹائزیشن آف کر کے کیوں دیکھنی ہے آپ نے جو ویڈیو بنائیا ہے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے تو آپ اپنی گیلری میں موجود ہوگی نا آپ نے ایک تو اپلوڈ کر دیا آپ کی وہی ویڈیو گیلری میں بھی تو رہتی ہے آپ اپنا وہاں سے جو ہے نا دیکھ لیا کرو کہ ویڈیو کیسی بنی ہے میں بھی اسی طرح دیکھتا ہوں ہاں اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہے آپ مونیٹائزیشن آف کر کے اپنی ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس میں کوئی کبھات نہیں ہے ساتھوں سوال ہے جی کمال مہدی کی طرف سے السلام علیکم والیکم السلام بھائی کیا ہم سبسکرائبر اور ویو لینے کے لیے یو چینل ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اس طرح کی فیک اپلیکیشنز کا یوٹیوبر بھی ریویو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پلے سٹور کے اوپر بھی بہت بے تہاشا ملتی ہیں اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ان کی ایپس کے اوپر بندہ جاتا ہے نا تو ان کو ان کی ایپس رینک کرتی ہیں اور ان کو گوگل کی طرف سے پیسے ملتے ہیں تو اس میں ان کا تو فائدہ ہے آپ کو ایک نام نیہاد سبسکرائبر کی ایک لسٹ مل جائے گی کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جی ہمارے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں اور ویوز بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ایکچول میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس طرح کی تو بے شمار ایپس اور گروپس موجود ہیں جس کے اوپر آپ نام نیہاد سبسکرائبر اور ویوز لے سکتے ہیں لیکن ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی چیزوں سے دور رہا کریں آٹھوں سوال ہے نعیم ہنس ماربل کی طرف سے اچھا انہوں نے کئی بار کمنٹ کیا میں نے دیکھا اپنی ویڈیو کے اوپر شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو تو آج ان کا سوال بھی پک ہوا ہے پوچھتے ہیں جی میں ماربل کا کام کرتا ہوں میں ہر ویڈیو کے ٹائٹل ٹیگز اور دسکرپشن جو ہے سیم لگاتا ہوں جب چینل مونیٹائز کیا جاتا ہے تو یوٹیوب ٹیم جو ہے سب کو چیک کرتی ہے تو اس سے کوئی دوپلیکیٹ کا مسئلہ تو نہیں آئے گا جواب مجھے تفصیلی دیں اچھا آپ کے پاس کیا الفاظ کی کمی ہے کہ آپ ساری چیز ٹائٹل ٹیکز ڈسکرپشن لگاتے ایک ہی لگاتے ہیں دیکھیں آپ کا ماربل کا کام ہے آپ ایک دن ایسا لکھ سکتے ہو ماربل پرائس ان پاکستان ماربل پرائس ان ٹو ڈے اگلے دن آپ لکھ سکتے ہو جی ماربل پرائس فلان آگے ڈیٹ لکھ سکتے ہیں اس طرح کے تو بے شمار الفاظ ہیں دوپلیکیٹ کا مسئلہ نہیں آتا دوپلیکیٹ کا مسئلہ تب آتا ہے جب آپ کی تھم نیل بھی وہی ہو ٹائٹل ٹیکز ڈسکرپشن بھی وہی ہو اور ویڈیو بھی وہی پرانی ہو اس سے آتا ہے مسئلہ لیکن آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ ایسا کوئی خدا نہ خاصتہ رسک لیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا آپ آگے پیچھے لکھ دیا کریں جیسے کہ آپ فاسٹ ٹائٹل لگاتے ہو ماربل پرائس ان پاکستان اگلا ٹائٹل لگا دو آپ ماربل پرائس ان پاکستان ٹوڈے تو اس طرح کے تو بے شمار جو ہے نا الفاظ آپ کو مل سکتے ہیں جو آپ ڈیفرنٹ آگے پیچھے کر کے اپنی کٹیگری میں لکھ سکتے ہیں ری یوز کا مسئلہ تب آتا ہے کہ جب آپ کی سیم ٹھنگیل سیم ٹائٹل ٹیکس ڈسکرپشن اور سیم ویڈیو جو ہے نا نہیں آتا تو کوشش کریں کہ ادھر ادھر کر کے لکھ دیا کریں اتنا کوئی بڑا مسئلہ اس میں نہیں ہے ناما سوال جو ہے نا جی یہ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے میری ایک ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا تھا وہ ویڈیو کون سی تھی اسرار احمد کے چینل ہیک ہونے کی جس کا جو ہنا لنک میں نے اپنی ویڈیو میں بھی دوسرے چینل کا لگایا تھا تو اس میں ہر دوسرا بندہ جو کمنٹ کر رہا تھا نہیں جی یہ ویوز لینے کے لیے بہانہ اسرار احمد کا چینل ہیک نہیں ہوا یہ سارے ملے ہوئے ہیں مجھے بھی کہہ رہے تھے حافظ بھائی کو بھی کہہ رہے تھے اسرار کو بھی کہہ رہے تھے اور ہمارے اگینسٹ کچھ جو یوٹیوبرز ہیں نا وہ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کر رہے تھے ہماری تصویریں لگا کے الٹ پلٹ کہہ رہے تھے چلو خیر وہ ان کا اپنا معاملہ ہے تو میں اس سے تفصیلی آپ کو ایک جواب دیتا ہوں دیکھیں اسرار بھائی کے ڈیر لاکھ سبسکرائبر تھے اور دوسری خبر آپ کو دوں جو دوسرا چینل جس کا لنک میں نے اپنی کمیونٹی میں لگایا تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے ایک بندے کے ڈیر لاکھ سبسکرائبر ہیں لاکھ چلو سبسکرائبر ایسا ہوگا جو اس کا ڈائے ہرڈ فین نہیں ہوگا لیکن پچاس ہزار تو ہوگا سوچو اگر وہ بندہ اپنی ویڈیو میں کہہ دیتا کہ یار میں نے سیکنڈ چینل بنایا آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں تو میرا ماننا ہے کہ بیس ہزار سبسکرائبر تو اس کو ویسے ہی مل جانا تھے تو اس نے اپنا اس کو ویوز بھی اچھے خاصے آ رہے ہیں اور وہ پیسے بھی اچھے خاصے کمار ہے اس کو ضرورت کیا پڑی تھی یہ جھوٹ بولنے کی تو میرے بھائی اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے کوئی نہیں جھوٹ بولا حافظ بھائی نے کوئی نہیں جھوٹ بولا ٹھیک ہے ہاں اس کی جو ویڈیو اپلوڈز ہو رہی تھی اس کو ملی ہوئی تھی تھوڑی سی ایکسس ایڈیٹر ایکسس ٹھیک ہے اس نے ہمیں اسی بات کے اوپر کنونس کیا ہم نے اس کی اس بات کے اوپر جہاں نا ویڈیوز بنائیں دوسرا ایک بندہ اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہے سٹرگل کر کے جب وہ ایک پیک کے اوپر پہنچے اور اس کا چینل جہاں نا خدا نہ خاصتہ ہیک بھی نہ ہوا اور وہ خدا کے کہہ جی ہیک ہو گیا تو ایسی بندہ کوئی بھی ڈرامیں بازی نہیں کر سکتا اب میں ایک چھوٹا یوٹیوبر ہوں اس ویڈیو کی وجہ سے میرے ڈیڑھ سو دو سو سبسکرائبر کام ہوئے کہ تم لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے جھوٹ بول رہا اوہ بھائی بہنو دیکھو کوئی بندہ اپنی جو ہے نا ایسی تیسی نہیں کرواتا ہم نے بھی کچھ سوچ کے ویڈیو بنائی ہے اسرار نے بھی اپنے جو ویڈیو بنائی ہے نا اس نے کچھ سوچ کے بنائی ہے وہ بھی اپنے سبسکرائبر بیس خراب نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس نے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا ہاں کچھ لوگ ہیں جو اب بھی کہتے ہوں گے نہیں جی یہ سب ویوز لینے کا بانہ بھائی ویوز تو اس کو پہلے بھی بہت اچھے خاصے آ رہے تھے تو اس کو یہ ڈراما ضرور کرنا تھا کوئی اس نے ڈراما نہیں کیا اس کا دوسرا چینل بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے دس ہزار اس کے اوپر بھی سبسکرائبر آ چکے تھے تو ایسی باتوں سے ذرا گریز کیا کریں ہمارا بھی دل دکھتا ہے کہ یار سچے دل سے وہ بندہ آپ کو سکھا رہا تھا اور آپ لوگوں نے اتنی واہیات میں نے اس کے ویڈیو کے نیچے بھی جا کے دیکھیں کئی لوگوں نے واہیات گالیاں دی مجھے بھی حافظ بھائی کو دیکھیں اس سے یار ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا لیکن آپ کا جو ہے نا ایک گناہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس نے فلان ٹائم فلان بندے کو گالی گی تھی اجتناب کیا کریں اس سے امید ہے یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا معلوماتی ہوگا اللہ آپ کو کامیاب کرے اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے سوال ضرور زیادہ زیادہ پوچھا کریں اللہ آپ کو کامیاب کرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ